بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو اللہ تعالی سب کو عطا فرمائے تو سو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بلکل آسان سادہ اور سستہ سمسطہ بتانے والا ہوں یہ میرے ان تمام دوستوں کے لیے ہے ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے جن کی اولاد نہیں ہیں مرد کی ریپورٹ اگر دیکھی جائیں تو وہ سو فیصد ٹھیک ہیں نہ ٹوٹل سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہے نہ ایکٹیو سپرم کا مسئلہ ہے نہ پس سیل کا کوئی ایشو ہے ریپورٹس بلکل ٹھیک ہیں عورت کی ریپورٹس دیکھی جائیں تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں کوئی سست وغیرہ کا یا دیگر جو مسائل عورتوں کو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایشو نہیں ہے اور پھر بھی ان کا حمل نہیں ٹھہر پا رہا تو آج سے اس نسخے کو ضرور بنا کر استعمال کریں اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اپنا ضرور فضل اور کرم فرمائیں گے بہت سارے لوگوں کو دیگر دماؤں کے ساتھ میں نے یہ نسخہ بھی دیا بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف یہی نسخہ استعمال کیا اور اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا فضل اور کرم فرما دیا تو میں ان سارے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ان تمام مردوں اور عورتوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کی ریپورٹس وغیرہ ٹھیک ہیں نہ مرد کے اندر کوئی مسئلہ ہے نہ عورت کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو مرد اور عورت دونوں اس نسخے کو روزانہ صبح خالی پیٹ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہوگا انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر ہی اس کا ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا بہت یہ آسان بہترین غزائی نسخہ ہے سادہ سا نسخہ ہے 20 پچیس روپے کی چیزیں آپ نے لینی ہے روزانہ اس کو بنا کر استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ضرور اپنا فضل فرمائیں گے نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کی نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوڈ چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہیں میرے نمبرز پر ورس اپ بنا ہوا ہے اس پر رابطہ کر کے مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں میدے کا مسئلہ ہو تضاویہ تلسر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ اور مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے میرے ورس اپ پر رابطہ کریں انشاءاللہ میں جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا نسخہ کیا ہے دوستو تین جیزیں آپ کو درکار ہوں گی نمبر ایک آپ نے اچھی کوالٹی کا سیب لینا ہے اچھی کوالٹی کا سیب لے کر اس کو اچھے طریقے سے دھو کر کارٹ کر اوپر سے چھلکا وغیر آپ نے نہیں اتارنا بغیر چھلکا اتارے ہی آپ نے اس کو کھا لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تین کھجوریں اچھی کوالٹی کی کھجوریں لے لیں تین کھجوریں کھا لینا ہے اور اوپر سے آپ نے نیم گرم دودھ پی لینا ہے تھنڈا دودھ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو نیم گرم دودھ آپ نے اوپر سے پی لینا ہے دو چیزیں کھا کر اوپر سے آپ نے نیم گرم دودھ پی لینا ہے خالی پیٹ مرد بھی یہ استعمال کرے ساتھ میں عورت بھی یہ استعمال کریں ایک عدد سیب کھائیں اگر چھوٹا ہے تو دو کھا لیں بڑا ہے تو ایک سیب کافی ہے ایک سیب کھا کر اور اوپر سے تقریباً تین خجوریں آپ نے کھانی ہے دو سے تین خجوریں تین خجوریں کھالیں زیادہ بہتر ہے تین خجوریں کھا کر اوپر سے آپ نے نیم گرم دودھ پی لینا ہے لگتار آپ نے اس کو کم از کم چالیس دن یوز کرنا ہے اگر آسانی سے آپ سے ہو سکے بے شک رمضان کے بعد شروع کر دیں اگر ابھی مشکل پیش آئے تو اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر اللہ رب العزت کی ذات اپنا فضل ضرور فرما دیں گے ساتھ میں آپ نے بادی چیزوں سے پرحیز کرنا ہے اس میں آلو ہے چاول بیکری کا سامان کھٹی چیزیں بڑا گوشت وغیرہ ان سے پرحیز کریں اگر آپ کی دیگر عدویات چل رہی ہیں تو وہ ساتھ بے شک چلنے دیں لیکن ساتھ میں یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کریں اس سے ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ خون کی کمی کا جتنا بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ حمل بھی اس سے قرار پائے گا اللہ تعالی انشاءاللہ ضرور فضل فرمائیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ